دیوتا کہنے لگے بھی ایسی بات نہیں ہے بھگوان وشنو ایسا نہیں کہتے وہ تو سینے سے لگاتے ہیں مہاپرسوں کو بہت پیار دیتے ہیں بات بتا گڑڑ کہاں ہوئی کارن کیا تھا جو نہ آپ کو وہاں نے دیا سکھ دے بولا کہ میں نے گروہ نہیں بنا رکھا اور بھگوان نے کہا بھگوان گروہ بنا تو یہاں رہ نہیں سکتے تو انہوں نے بھی آسری وقت کیا جتنے بھی وہاں ریسی دےو بیٹھے تھے کہ ریسی جی کیا آپ نے گروہ نہیں بنا رکھا آپ نہیں جی کہنے لگے آپ نے تو کمال کر دیا اتنے بودھ ایمان دکھائی دیتے اور گروہ دھار نہیں کر رکھا آپ نے ریسی جی جیون خراب کر دیا آپ نے تھا سکھ دےو کہنے لگے کہ بھگوان وشنو جی نے مجھے رازہ زنک جی سے اپدیس لینے کے لیے کہا ہے اور کیا کہتا ہے سکھ دےو جی راجہ جنک گرستی بھائی ہی کیسے سیس نوان جائی سکھ دےو بولے سبد ویویکہ ہم اس تری کا مکھ نہیں دیکھا اب یہاں اور ایک کال نیا بیماری لا رکھی ہے ان بیراغی سنیسیاں کے جو برمچاری ہے سادی وہاں نہیں کرا رکھا ان ریسی سنتوں گروہوں سے میں خوب پریچیت ہوں یہ داس بہت ان کو اندر سے جاکھا ہے تو یہ گرستی ویکتی کو ایک ہے سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سپریر مانتے ہیں اور کہا کہ راجہ جنک سے جاکہ نام لے اب سکھ دےو کہتا ہے کہ راجہ جنک جنک بدہی راجہ بھائی اور کیسے سیس نماؤ جائی اب گروہ بنا ہوگا تو سیس بھی نماؤں پڑے گا ڈنڈوات بھی کرنی پڑے گی اور گروہ شیس کا جو جتنا بھی شیسٹ آچار ہے وہ کرنا ہی پڑے گا اب وہ اب ایمان نہ چھوٹیا سکا تو کہنے لگے وہ ریسی جو سمجھدار تھے نارد جیسے کہنے لگے مہارات جی ایک بات بتاؤ اب آپ ایک طرف تو پرماتما کے لئے پریتن کر رہے ہیں اور ادھر سے پرماتما نے یعنی وشنو جی نے آپ سے یہ عادیس دے دیا کہ اس کو گروہ بنا ہو اور پھر بھی آپ اگرم اگرم کر رہے ہو آپ کی بدھی کہاں چلی گئی پھر وہ سمجھانے لگے کہ بھائی آج آپ ہم سبھی دیو ہیں اور بھگوان رشت ہو گیا بھگتی بنی نہیں تو کل کو گدھا بنیں گے اب اس کے جب گدھا سبد کہا ان ریسیوں نے ایک سکھ دیو کے ایک دم کرنٹسہ لگیا یا میر ہے مالکی جو جا کی سرنا بسے تاکو تاکی لاز اور جل سوہی مچھلی چڑ جاتی اور بے جاتے گا دراج جو وکتی جو صادق جس بھی عشت کی سرن لے کر اس کی سادنا اس میں سمرپیت ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے اس کو پریڑنا دیتا ہے گپت روپ سے پرتیکس روپ سے یا کسی کے مادر سے جتنی اس کی اقسمتہ ہوتی ہے جو جا کی سرنا بسے تاکو تاکی لاز جل سوہی مچھلی چڑ جاتی بے جاتے گا دراج اب جس کی بھی جس عشت سے سمپرک ہوگا سادنا ہوگی جس عشت کی اس نے سرن لے رکھی ہے وہ عشت اپنے سادق کی عوض سے مدد کرنے کی چیشتہ کرتا ہے جتنی اس کی اقسمتہ ہوتی ہے ادھارن کیلئے سمجھ لیجیے جیسے آپ کی مدترتہ کسی ایسے چوتہ ہوگی اور مدترتہ بھی کھری ہو انہی کیوں مدد ملتی ہے تو آپ جی جب اس پولیس سٹیشن جاؤ گے جس کی مدترتہ اس کے ساتھ ہے تو نربے ہو کر پہنچ جاتا ہے اور جاتے ہیں اس کا مدتر اس کو کرسی دیتا ہے سائے پھلاتا ہے اور اس کو اس میں کتہ گمہ کہیں سو ہے نو پروبلم کہیں بیٹھے اور عام وکتی اس پولیس سٹیشن کی طرف جاتے ہیں اور بھی ڈر رہے تو اس کو کتنا سارا مل گیا ایسے ہی مان لیجیے کسی کی ایس پی سے ہو جاتی ہے مدترتہ تو اور زیادہ سوہدہ ہو دے سکتا ہے کسی کی پھر منتری سے ہو جاتی ہے مدترتہ تو منتری مدتر اپنے اس سرناغت کو اور زیادہ سوہدہ دے سکتا ہے اور اسی پرکاریدی مکھے منتری یا پردھان منتری سے ہو جائے تو پھر الگ سے ہی سوہدہ ہم کو ملتی ہیں تو ایسے ہی ہم جس بھی ایشت کی سادنہ سرن لے کر کے کر رہے ہیں وہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو اس کی لاز ہوتی ہے ادھارن دیتے ہیں پرماتمہ کبیر دیو جی کہ جیسے اوپر سے پانی گر رہا ہے بہت نیچے کو دس دس بیش بیش فٹ کیونکہ مچھلی کا جل سے ویسیس لگاؤ ہے وہ اس کی سرن ہے اس سے باہر ہوتے دو منٹ میں تڑپ کا مچھلی مر جاتی ہے تو کہتے ہیں اس جل نے بھی پھر اس مچھلی کو چھوٹ دے دی تو کتہ آ جا تجھے کوئی پروبلم نہیں کوئی روک ٹوک نہیں اوپر سے نیچے کو جل گرہا ہے جھرنے کا اور مچھلی نیچے سے اوپر جا رہی ہے نو پروبلم اوپر پہنچ جاتی ہے بالکل کیونکہ اس مطر جل نے اس کو چھوٹ دے دی اسی پر کارودھان دیتے ہیں جو جا کی سرنابس ہے تا کو تا کی لاجے جل سو ہی مچھلی چڑ جاتی بہ جاتے گجراج یعنی جہاں وہ جل گر رہا ہے وہاں پر تکڑا سے تکڑا ہاتھی بھی کھڑا ہو اس کو بھی بہا لے جاتا ہے اتنا پرواہ ہے اور مچھلی واپس لی جاتی ہے جل نہ اس کو فری چھوٹ دیا کہیں گھوم کیسے ہی رہے تو یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے سری وشنو جی کی سرن میں وہ وشنو جی کا اپاسک تھا ان کو عشت روپ میں مانتا تھا لیکن پھر بھی بھگوان نے سوکاریہ نہیں ہوا اور پھر بھی اس کو سیٹ کرنے کے لیے جو جا کی سرنابس ہے تا کو تا کی لاج اسی آدھار سے وشنو جی نے اس کو سیٹ کرنے کے لیے کہ کسی طرح اس کا کرم نہ بگڑے جنم نہ خراب ہو اندر سے پریر نہ کی اور اس کو ایک پچھلا ایک فلم چلا دی ایسے آنکھیں پھٹی گی پھٹی رہ گی اس سکھ دیو جی کی جب اس نے رشیوں کے مک سے سنا کے رشی جی یہ دو دن کا جیون ہے اور اس میں درست سادنہ نہیں کی گروہ نہیں بنایا تو اگلے جنم میں نہ جانے کتنی بہنکر یونیوں بھوگنی پڑیں گی اور گدھے کی یونی میں چلے گئے تو پھر کیا ہوگا گدھا آتے ہی اس کے پچھلے جنم کی کہانی یاد آگی کیونکہ ہمارے انتہ کرن میں اسنکھ جنموں کی جو بھی ہماری گھٹنائیں ہیں جیسے ہم نے جیون جیئے ہیں پسو پکسی کے منوس کے دیو کے وہ ہمارے انتہ کرن میں کوڈ ورڈوں میں فیڈ ہیں اور یہ کبھی بھی کوئی ریل چل سکتی ہے وہ ریموٹ اپنے بھگوان اور اسٹ کے پاس ہوتے ہیں اس کی فلم چل پڑی ایک دنیا کے پھٹی دیکھ رہا ہے کہ میں ایک بار گدھا بن گیا وہ ساری فلم یاد آگی ترنت اس نے کہا کہ ایریسی جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کام لیا میں اندھا ہو گیا اندھا ہو گیا تو میرے مالک نے مجھے چھوڑ دیا دو مارے لٹ جنگل کی طرف چالتا کر دیا مجھے ایک پکڈنڈی مل گئی اس پکڈنڈی پر چلتا 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 جا رہا تھا آگے ایک نالا تھا وہ نالا اتنا چوڑا تھا کہ ایک پار کر جاتا تھا اور شکھ دیو بتا رہا ہے کہ میں اندھا گدھا اسی رشتے سے جا رہا تھا اور ایک دم میرے پیر جب اگلے نیچے کو جانے لگے میں چلانگ لگانی چاہی تو میں بیچ میں پھس گیا مو آگے ٹک گیا اور پیچھلا حصہ پیچھ ٹک گیا پیر لٹک گیا اس ایسا پھس گیا پھٹ ہو گیا اس میں اب وہاں اکا دکھا وکتی جا کوئی نکال پایا نہیں اور میرے اوپر پیر رکھ پار ہو جا اب تا دس دن بھگت کے برید رہ میرے پران نکلے اس گدھے کی یونی پھر کہتا ہے کہ جاتا ہوں اب اپدیس لوں گا پھر من میں اہم آ گیا کہ اس سے بڑے بڑے بدوان تو میرے پتا جی ہیں ویاس جی ویاس جی کے پاس آیا ویاس جی سے کہا پتا جی میں بھگوان وشنو کے لوگ میں گیا تھا انہوں نے مجھے اس سورگ میں جانے سے منا کر دیا تو یہی بات ویاس جی نے وہ کسی کو منع نہیں کرتے وہ تو ایک بہت اچھے نیک ہے کو تروٹی بتا کیا گلتی بن گی پھر اس نے بھی یہی قطع سنائی کہ میں ایسے ایسے گاتھ ہوں نے کہا بھی تیرا گرو ہے نہیں گونا گرو کہ یہاں نہیں رہ سکتے تو ویاس جی نے کہا بیٹا میں نے یہ سوچا تھا میرا پوتر میرا نام روسن کرے گا اور گرو بنا لیا ہوگا کیونکہ اسی دن زنم ہوتے ہی یہ سکھ گرا تھا آقاس میں اڑ گیا اس کے بعد وہ پہلی بار اپنے پتا کے پاس آیا تو ویاس جی نے پوچھا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ نے گرو بنا لیا ہوگا سکھ دیو تند جی بن برواد کر دیا ویاس جی کو پھر بتا سکھ دیو جی نے پتا جی بھگوان نے ایک سمسیہ اور پیدا کر دی انہوں نے کہا کہ راجہ جنگ کو گرو بناؤ اور میں بال برم چاری اور میں تیگی سنی سی میں کیسے ان کو سیس نواؤں راجہ جنگ کو ویاس جی کہنے لگے بھلے پرس تیرے میں گیان نام کی چیز نہیں اب ایمان جو جے اٹھائے پھر رہا ہے نالائک گوان نے کہ دیا نام لے لے اور پھر بھی تو اگرم اگرم کر رہا ہے تو بھگتی کے یوگ پرانی نہیں ہے اپنا جیو نشت کر جائے گا منوس جیون بار بار نہیں ملتا یعنی کاف ہی لتاڑا کیونکہ جو بھگت ہوتے ہیں پرماتواں سے کچھ پریچیت ہوتے ہیں تو وہ ادھاتمک مارگ کو ٹھیک ہی بتایا کرتے ہیں تب سکھ دیوری سی نے راجہ جنک سے اپدیش لیا راجہ جنک کے لکھا ہے پرمیشور نے اپنی معنی میں گریب داس جی کے مادم سے جو لکھو آئی ہے کہ ان کے دس سے پرثم ہوتی ہے پٹرانی بولتے جو سب کی کنٹرولر ہوتی ہے جب ریشی جی وہاں پہنچے اور سندیش صاحب جوایا کہ سکھ دیوری آئے ہیں اور آپ سے اکدیش لینا چاہتے ہیں راجہ ادھنک بہار آئے پرنام کیا اہوب آگے ہیں میرے دوار پر اس داس کے دوار پر ایک مہاتمہ آئے ہیں چار پائی بچھوا دی نوکروں سے آسن لگوا دیا سندر کپڑے بچھوا دی اور کہا آپ براجبان ہو یہ مہاتمہ سکھ دیو جی راجہ جنک کے لکھا ہے پرمیشور نے اپنی معنی میں گریب داس جی کے مادم سے جو لکھوائیے کہ ان کے دس ہزار رانیاں تھی ان میں سے ایک سب سے جو پٹرانی ہوتی ہے سب سے پرثم ہوتی ہے پٹرانی بولتے جو سب کی کنٹرولر ہوتی ہے جب ریسی جی وہاں پہنچے اور سندیش صاحب جو آیا کہ سکھ دیو ریسی آئے ہیں اور آپ سے اپدیش لینا چاہتے ہیں راد اجنک بہار آئے پرنام کیا اہوب آگے ہیں میرے دوار پر اس داس کے دوار پر ایک مہتمہ آئے ہیں چار پائی بچھوا دی نوکروں سے آسن لگوا دیا سندر کپڑے بچھوا دی اور کہا آپ براجبان ہو یہ مہتمہ سکھ دیو جی تو سکھ دیو جی لگے نہیں میں نیچے بیٹھوں گا میں اپدیش لینے آیا ہوں آپ کو گرو بنانے آیا ہوں اپنے اتما راد اجنک نے کہا کہ صبح آپ کو اپدیش دوں گا آپ وشرام کیجئے وہ وشرام کیا صبح کیا کیا راد اجنک نے اپنی سب سے بڑی عورت کو یعنی جس کو پترانی کہا کرتے تھے اس سے کہا کہ ایسے ایسے